اوم نمیش شیوائے ہر ہر مہادیو جیون میں کوئی نہ کوئی پریشانی سے آپ ورطمان میں جھوڑ رہے ہوں گے مان لیجے آپ کا ویاپار نہیں چل رہا ہو پتی پتی کے بیچ لڑائی چل رہی ہو یا کوئی طلاق کا کیس سل رہا ہو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیون میں ہمارے پریبار میں تکلیف ہو رہی ہے ہمارے آرثی کروپ سے تکلیف ہو رہی ہے ہمارے ہیلتھ کی طرف سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کسی بھی طرح سے یا تو دوستوں بھی تروبے آپ کے کھٹاس ہو چکی ہوگی تو جیون میں اگر آپ کسی بھی پریشانی سے گجر رہے ہیں کوئی سی بھی پریشانی ہو سکتی ہے پریشانیوں کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ ایسے طریقے اور کچھ ایسی باتیں میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والا ہوں جن سے آپ ان پریشانیوں سے بہت حد تک بہار آ سکتے ہیں وہاں بھی اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے جاتک ہو کوئی یہ باتیں پتا ہی نہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی پریشانی کے ساتھ کہیں دنوں تک جھوستے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں اور اس پریشانی سے وہ بہار آئی نہیں پاتے ہیں پانچ سال دس سال سمادھان کے طرف نہیں جاتے اور جتنی چیزیں علجتی جائے گی اتنی چیزیں اور علجتی جائے گی اس لئے علجنے کی اہوشکتہ نہیں ہے صرف آپ کو اپنی مدد کرنے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اپنی مدد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ تین منٹ کا ویڈیو پورا دیکھ کر سمجھ کر آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں دوستوں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں کمنٹس میں بھولی نت کا نام لکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کنڈلی کا ویشلیشن ہم سے کروانا اسکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں آپ آئیں واتس اپر اپوائنمنٹ لے کر ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کا فیس شلک لگوئے دوستو سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی نکارتمک وے میں لائف چل رہی ہے تو لوگوں کی جو باتوں میں آپ کو منپلیٹٹ نہیں ہونا ہے بہت سارے جیون اپنی طریقے سے نہیں چلتے وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں ایسا کر لو تو ایسا کر لیں گے کیونکہ انہیں چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے ہر وقتی آپ پر ایکسپرمنٹ کرنا چاہے گا تو خود کو ایکسپرمنٹ نہیں ہونے دینا ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے بولنے سے پہلے سوچنا ہے سمجھنا ہے کیونکہ ہم کسی کے انفلینس میں آ کر کچھ بات کہتے ہو جائیں گے لیکنہ اس کے پرندے نام بہت گلات ہوگے اور جیدہ تر گلتی دوست جیدہ تر جاتا یہی کرتے ہیں اس لئے پلیس ساودان دوسرا ہے مائنڈ سیٹ بہت نیگریٹی ہو جاتے ہیں ہمارے من میں بہت نکارتمک خیال آتے ہیں چیزیں سمجھ نہیں آتی کیا کرے کیسے کرے کیا ہوگا یہ ہوگا ہم بے فیضل میں دیماغ کو ہیک کر لیتے ہیں اور اتنی نکارتمکتہ دیماغ کے اردگرد create کر لیتے کہ وہ سیچویشن تو ایک روپیہ ہوتی پر آپ اپنے دیماغ میں وہ سیچویشن کو سو روپے بنا لیتے ہیں مطلب ایک پرتیشت کی سیچویشن کو آپ اپنے دیماغ میں اس طرح کی نیگیٹیویٹی کر لیتے کسو پرتیشت بنا لیتے ہیں اور ویسا ویہوار بیہیویرز کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ پریشانیاں اور بڑھ جاتے ہیں تو پلیز میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے اس طرح کا تھنک نہ بنائیں اس میں پوزیٹیو اپروچ رکھیں تھوڑا سا پوزیٹیو سوچیں آپ ضرور اس سے باہر نکلیں تیسرا پرباح ہے ایک منتر کی شکتی اور ہنمان چلیشا کی شکتی منتر کی شکتی میں وہ پرباح ہوئے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس لئے میرا نیویدن ہے آپ سے کہ اپنے منتروں کو جاگرد کریں نہیں ہے کوئی منتر تو نماز شیوائے سیتا رام ان منتروں کا پریوک کریں اور اپنے منتروں کو جاگرد کر آپ اپنے اندر وہ ایک سکارت مکورجہ بھریں